اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بکرا عید سپیشل مٹن حلیم گھر کے عام مسائلوں سے بہت ہی ٹیسٹی حلیم کس طرح تیار کی جاتی ہے آج میں آپ کو سکھاؤں گی تو یہاں پر میں نے لے لی ہے ایک کپ چنہ دال دو ٹیبل سپون مونگ دال دو ٹیبل سپون مارش دال دو ٹیبل سپون مسہور دال اور دو ٹیبل سپون چاول آدھا کپ حلیم کا گے ہوں لیں گے اگر نہیں ہے تو کریکٹ ویٹ یا دلیا جو آتا ہے وہ استعمال کر سکتی ہیں یہاں پر میں نے دو کنٹینرز لے لیے ہیں جس میں میں ایک کے اندر چنہ دال کے علاوہ باقی سارے دالیں ڈال کر ان کو بھگھوں گی ایسا کرنے کا یہی مقصد ہے کیونکہ چنہ دال باقی دالوں کے ساتھ نہیں گلتی اب اس میں میں پانی ڈال دوں گی چنہ دال میں بھی چلا گیا اور ان کو ڈھک کر ساری رات کے لیے بھگھو دوں گی یہاں پر میں نے صبح ان کو واش کر لیا تھا چنہ دال کو الگ سے بھی گھویا ہے اور باقی دالوں کو الگ سے مکس دالوں کے اندر میں نے دو ٹیبل سپون کوکنگ گوئل ڈال دیا ہے تاکہ گے ہوں جو ہے وہ پیندے کے ساتھ نہ لگے اور ان میں خوب سارا پانی ڈال کر ڈھک دیا ہے اسی طرح میں چنہ دال کے اندر پانی ڈال رہی ہوں اور اس کو بھی ڈھک کر دونوں دالوں کو اچھے طریقے سے گلا لیں گے یہاں پر میں نے پانچ سو گرام بون لیس مٹن لے لیا ہے آپ اس کی جگہ ہڈی والا مٹن یا بیف بھی استعمال کر سکتی ہیں ساتھ ہی میں نے لے لیا ہے پانی کوکنگ گوئل اس کے علاوہ اس میں استعمال کریں گے ایک کپ دہی دو درمیانی سائز کی پیاس اس طرح سے کٹی ہوئی دس سے بارہ جبے لیسن کے لیں گے دو ٹیبل سپون ادرک ایک چھوٹی پیاس بلکل باریک کٹی ہوئی الگ سے آدھا کپ کوکنگ گوئل لیں گے اور مسالوں میں میں نے لیا ہے دو ٹی سپون چلی پاورڈر ساتھ ہی میں نے لے لیا ہے ایک ٹیبل سپون نمک چوتھائی ٹی سپون حلدی ایک ٹی سپون دھنیا پاورڈر اور ایک ہی ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر سب سے پہلے گوشت کو پریشر ککر میں ڈال دیا ہے ساتھ ہی اس میں جا رہی ہیں دو عدد پیاس اور اس میں جائے گا لیسن اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں مسالے یہ سارے مسالے اس میں جائیں گے آدھا کپ کوکنگ گوئل ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی اور اس میں اتنا پانی ڈال دیں گے کہ جس میں گوشت مکمل طور پر گل جائے اور اس کو ڈھک کر سٹیم دیں گے اور اچھے سے گلا لیں گے تو یہاں پر دیکھیں گوشت گل چکا ہے اور اس کا پانی بھی کافی حد تک خوشک ہو گیا ہے تو اس میں میں ڈال دوں گی دو ٹیبل سپون ادھرک اور ساتھ ہی ایک کپ دھیں ڈال کر اس کو تقریباً پندرہ منٹ کے لیے کوپ اچھے سے بھون لیں گے گوشت اچھے سے بن گیا ہے آپ دیکھیں اسی دوران کافی حد تک گوشت ٹوٹ چکا ہے یہاں پر میں نے ایک پٹیٹو میشر لیا ہے اس کی مدد سے میں اس کے ریشے کر لوں گی اس طرح دبا دبا کر اس کو میش کریں ایک ہینڈ بلینڈر کی مدد سے میں ڈالوں کو بلینڈ کروں گی لیکن بلکل ان کو پیسٹ نہیں بنانا تھوڑا دانا رکھنا ہے اسی طرح چینے کی ڈال کو بھی بلینڈ کروں گی اب ان کو میں شامل کر رہی ہوں گوشت کے اندر دالیں چلے گئی ہیں تو اچھی طرح سے چمچ چلاتے ہوئے اب ان کو تقریباً آدھا گھنٹہ پکائیں گے اور اسی دوران اگر کوئی مسالہ کم ہے تو اس کو بھی ایڈجسٹ کر سکتی ہیں یہ دیکھئے حلیم زبردستی ہماری تیار ہو چکی ہے اب باری آتی ہے اس میں بھگھار لگانے کی کوکنگ گوئل ڈال دیا ہے جیسے ہی یہ گرم ہوگا تو اس میں میں نے ڈال دی ہے پیاس اور پیاس کو براؤن ہوتے ہی میں نے اس کو بھگھار لگا دیا الحمدللہ ہماری زبردستی ایڈ سپیشل مٹن حلیم تیار ہے اس کے ساتھ میں نے سرکیا ہے چاڑ مسالہ اور اس طرح سے سیلٹ آپ اسے نان یا روٹی کے ساتھ انجوائے کیجئے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے تھانکس پر واشنگ اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقا